السلام علیکم مائیوٹیوب کی فیملی آج دیکھئے سبر کے لئے آج میں پھر سے کچھ آپ کے لئے سوٹ ڈیزائننگ کے لے کر آئی ہوں جنہیں آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں اور بہت پیارے سے ڈیزائن ہیں آپ کو میں بہت سمپل طریقہ سے سمجھاؤں گی اور آپ انہیں فالو کر کے اپنے سوٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور بہت آسان طریقہ سے اور جو بھی ہمارے پاس سامان گھر میں ایویلیبل رہتا ہے ہم انہیں سے ان سوٹوں کو تیار کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس والے سوٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو اس سوٹ کا دیکھیں کرتی کا ڈیزائن دکھاؤں گی اور اس پہ میں نے یہاں پر دیکھیں سمپل کرتی رکھی ہے پرنٹی کرتی ہے یہ کورٹن میں ہے دیکھیں بہت ہی پیارا سا اس کا پرنٹ ہے ہم نے اس میں زیادہ دیزائنڈ نہیں رکھنی ہے صرف ہم نے یہاں پر اس میں دیکھیں گلے میں اس طرح سے دیزائنڈ کی ہے تو یہ پٹی ہمارے سوٹ میں آتی ہے سائڈ میں تو اس پٹی کا میں نے یوز کیا ہے یہاں پر پہلے میں نے یہاں پر اس پٹی کو اٹیج کیا ہے اور پٹی کے بیچ میں میں نے یہاں پر دیکھیں یہ پٹیاں بنائی ہیں اور ان کو اس طرح سے numeroز کی طرح سے ная پر اس کو اٹیج کر دیا اس پر میں نے اسٹال لگا دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر دیکھئے یہ پٹیاں لگانے کے بعد یہ والی پٹی سیٹ کی جو یہ ہماری سوٹ کے ساتھ آئی تھی پٹی اس کے بعد پھر سے میں نے یہاں پر اس پر ایک پٹی سیٹ کیا اور پھر میں نے یہاں پر یہ گلے کو بنایا ہے گلہ آپ پہلے بنا سکتے ہیں بعد میں جیسے آپ کو آسان لگے اس طرح سے آپ گلہ بنا سکتے ہیں آستین میں میں نے یہاں پر سپس اس کی پٹی لگائی ہے باقی کچھ نہیں دامن بھی ہم نے اس کا سمپل یہ رکھا ہے کیونکہ یہ پرنٹڈ سوٹ ہے اس میں زیادہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو ہم نے یہاں پر اس کو صرف اس کا نیک بنایا ہے اس کے بعد ہم اس کا پلازو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں پلازو میں میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے پلازو میں بھی میں نے اسی پٹی کو سیٹ کر دیا ہے جو یہ پٹی ہمارے ساتھ سوٹ کے ساتھ تھی اسی کو ہم نے سیٹ کرتے ہوئے پلازو کا یہ پانچہ بنایا ہے تھوڑا میں نے اس کے لیے چھوڑے پانچے کا پلازو بنایا ہے اب ہم اگلا سوٹ دیکھیں گے دیکھیں اگلے سوٹ میں ہم نے جو ڈیزائننگ کی ہے وہ دیکھیں گلے کو ہم نے اس میں سمپل لکھائی کیونکہ ہمیں اس میں باٹم میں ڈیزائننگ دینی تھی تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس میں اس طرح سے ڈیزائننگ کیا ہے یہ کپڑا میرے پاس بچا ہوا تھا ایک سوٹ میں سے تو میں نے اس کو یہاں پر یوز کیا ہے یہ دیکھیں اس پر تھوڑا سا ایک گولڈن ٹچ ہے یہ تو میں نے اس سوٹ کو تھوڑا سا اُبھارنے کے لیے تاکہ یہ سوٹ ہمارا تھوڑا ڈلڈل سا نہ لگے میں نے اس پر الگ کلر کا یہ پیچ لگایا ہے پیچ لگانے کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح کی پٹیا سیٹ کی ہے پٹیوں میں میں نے یہاں پر پٹیوں میں میں نے یہاں پر اندر گلو پیپر جو آتا ہے وہ لگایا ہے یا بکرم بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے میں نے تین پٹیاں بنائی ہیں ایک چھوٹی پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی اس طرح سے تین پٹیوں کو میں نے یہاں پر دامن میں سیٹ کیا ہے آج تین میں دیکھیں آج تین میں بھی میں نے تھوڑا سا یہ لکھ دینے کے لیے تھوڑا سا ایک کپڑا لگایا ہے اور یہ جو میں نے اس میں دیکھیں اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہے میں نے سمپل مشین سے کی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں بابین میں ہم نے یہاں پر ریشم کو بھرکی اور پھر ہم نے اس سے اس طرح سے اس کے ڈیزائننگ کی ہے ڈیزائن ہمارا اس کپڑے پر اس طرح سے تھا کہ ہمیں اس میں کچھ بھی مارک نہیں کرنا پڑا آہ 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 آ اس کا پلازو دیکھ لیتے ہیں پلازو میں بھی میں نے دیکھے اس طرح سے اس کپڑے کو اٹیچ کیا ہے اور اس میں بھی میں نے ڈیزائننگ کی ہے میں نے دیکھے کمیز میں چھوٹا چیک بنایا تھا آستین میں یعنی کہ دامن کے لیکن یہاں پر ہم نے اس کو بڑا چیک بنایا ہے پلازو میں اور اس طرح سے ہم نے اس کے پائچے بنایا ہیں سیمپل طریقہ سے تاکہ یہ ہمارا سوٹ پیارا سا لگے اور آپ نے دیکھا تھوڑا ایک کلر مجھے ڈل سا لگا تو میں نے اس میں اس طرح سے کپڑا اٹیچ کر کے سوٹ کو ڈیزائن کیا ہے آپ بھی اس طرح کے جو سوٹ ہیں ان میں تھوڑا سا اپنی طرف سے کچھ ایٹ کر کے ان سوٹ کو بہت پیارا سا لک دیا سکتے ہیں بہتی اور پھر ہمارے پاس گھر میں کافی پیسز ایسے بچے رہتے ہیں جو ہم پہلے سے سوٹ سٹچ کرتے ہیں کہ ان میں سے کپڑے بچ جاتے ہیں تو ان کا ہم اس طرح سے یوز بھی کر سکتے ہیں کسی اور سوٹ میں اٹیچ کر کے اور سمپل مشین کے ساتھ ہم اس طرح سے کڑھائی بھی کر سکتے ہیں تو کیسے لگے آپ کو میرے سوٹ کے ڈیزائن اور ایسے ہی سوٹ پھر لے کر آنگے میں آپ کے لئے آسان طریقے سے جنہیں آپ گھر پر بنا سکتے ہیں تو کیسے لگی میری ویڈیو اگر بیٹیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کچھ نئے سوٹ کے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے تینک یو